السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ نے حضرت اللہ مولانا فخر الدین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی عمدہ خطاب سماد فرمایا اور آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے یہ خاص مجلس ہے اور اس کا ایک موضوع بھی خاص ہے اور وہ خطبِ بناس علیہ رحمت اور عزوان سکتہ لکھے بہت سارے افراد نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا دھو گا اور بہت سارے افراد ان کی صحبتوں سے بیزے آنکھوں گے مگر ان کی مقبولیت یہ سب سے بڑی آلامت ہے کہ وہ اگرچہ بنارس میں ہوں لیکن ان کا فیس اور ان کا ذکر جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور رہنے کے بھی لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ والد دراصل بھول ہوا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جہاں تک چانتا ہے ان کی خشور کو پھیلا دیا ہے دنیا میں اللہ تعالی جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبعیل علیہ السلام فرشتوں میں ندا کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت میرا مقبول بندہ بولا اللہ کا مقبول بندہ بولا ہے اور اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے اور سن لو کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کے معاملات یہ ہوتا ہے کہ سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت کو پوٹے ہوئے زمین پر خیرہ دیا جاتا ہے محترم یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ خدوے بنارس ہیں یہ خدوے فلاں ہیں یہ خدوے فلاں ہیں لیکن ان ذمہ دانیوں کو نفا لینا یہ بہت مشکل ہوا کرتا ہے مسئل بڑی مشہور ہے ہاتھی خریبنا آسان ہے پاننا بڑا مشکل ہوتا ہے جو اس منصب پر ہوا کرتا ہے اسے اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ داریاں کیا ہیں اور جو سامنے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو ان ذمہ داریوں کے بارے میں بہت زیادہ گہرائی سے معلومات نہیں رہا تھے ان بزرگوں نے کیسی زندگی گزاری کیسے کیسے حالات کا سامنا کیا 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 دشواریاں ان کے اوپر گزری اور اس کے باوجود بھی سر کچھ دیکھتے ہوئے آنکھوں سے کانوں سے سنتے ہوئے ساری چیزوں کو مسکرا کر کے بداش کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین کا سولہ نہیں کیا دین جیسا پہلے تھا سرکار نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا اسی پر پوری زندگی عامل کرتے رہے اور کیوں نہ ہو اب آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ عالی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رزوان کے معاصرین میں سے تھے اور عالی حضرت تو وہ ہیں کہ جن کی خوشبو آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے بلکہ جس نے جتنا زیادہ پڑھا عالی حضرت کو اتنا ہی زیادہ مانا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اس گلستان کے پھول ہیں تو ان کی خوشبو بھی ویسی ہی ہوگی یہ بات محسوس کریں آپ کہ وہ آئے نہیں تھے ان کو بھیجا گیا تھا اٹھارہ سال کی عمر کیا ہوا کرتی ہے آج اٹھارہ سال کی عمر میں بچے نماز پڑھنا نہیں سیکھ پاتے اگر ان کو حفظ کرانے کے لیے بیٹھا دیا جائے تو پورے طور پر وہ حفظ نہیں کر پاتے حفظ کر بھی لیتے ہیں تو یاد نہیں رکھ پاتے یاد کر بھی لیتے ہیں تو سنا نہیں پاتے یہ معاملہ ہوا کرتا ہے لیکن قربان جاؤ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پچپنے میں ہی سب کچھ کر لیا اب سیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے سکھانے کے لیے آئے تھے اب وہ سیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ سکھانے کے لیے آئے تھے بہترم ایسے لوگوں کا ذکر کرنا ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور ایسوں کی محفل میں بیٹھنا بھی بہت بڑی بات ہے شریعت کو اپنی طبیعت کے مطاوق سمجھنے کی کوشش نہ کریں شریعت کو شریعت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے مقبولیت کے بارے میں کیا کہنا حضور پیارے میاں کے زبان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سنی ابھی رمضان سے پہلے ایک خاص گھر میں نششت ہوئی تھی اس میں بھی حضرت نے بیان فرمایا یقیناً قطبِ بنارس ہونے کا ان کو حق حاصل تھا حق حاصل ہے کیسے علمی اعتبار سے ہر طرح کی خدمتوں کو انجام دیا اور جب دشواریاں آئیں برداشت کیا اور دین کو منوان ایسے ہی پیش کیا جیسا کہ پیش کرنے کا حق تھا آج کے زمانے میں بہت جلدی آدمی دنیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے بہت جلدی اس کی نگاہیں دنیا کی طرف اڑ جایا کرتی ہیں اور دین کو دین کی حیثیت سے سمجھنے کی اور اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کیا کرتا آج دیکھئے کل تو بڑی آفیت کے ساتھ عید گزر گئی ہے تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے نتل لوگ بیٹھے تھے پرسو ہی چاند دیکھنے کے لیے لوگ بیٹھے تھے پرسو ہی چاند دیکھنے کے لیے عجیب حال ہے دین کو سمجھا نہیں جاتا اپنے اپنے مطلب اور مقصد اور ذہن کے اطوار سے ہر گفتگو کی جاتی ہے یہ دنیا کا تماشا ہے یہ دنیا کا تماشا ہے کیوں آخر پوری دنیا میں ایک دن عید نہیں ہوتی کیوں آخر ہر جگہ علماء بیان نہیں کر دیا کرتے کیوں آخر ہر جگہ چاند دیکھنے کا اعتمام نہیں کیا جا سکتا یہ عید کے لیے اتنا مرنا کیوں جو شریعت میں ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو عمل کرنا ہے یہ جو گفتگو سننے میں آتی ہے یہ شریعت کے نہیں ہوتی یہ طبیعت کی ہوا کرتی ہے کہیں پر سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ پوری دنیا میں ایک دن واضح ہے عید کرنا کہیں پہ سرکار نے اگر فرمایا ہو تو کہو تم بھی رئی بات اس کی کی جو سرکار کے آقامات ہیں وہ تمہارے سامنے رکھے جاتے ہیں یا نہیں تو سن لو اس بات کو سرکار نے یہی فرمایا کہ چاند دیکھنے کا اعتمام کیا جائے وہ بھی انتیس کو اگر چاند نظر آ جائے تو اچھی بات ہے نہ چاند نظر آئے تو تیس کی گنتی پوری کرو اور اس کے بعد عید کرو جو بھی کرنا ہے وہ کرو تو یہ شریعت کے معاملات ہوا کرتے ہیں اور اس پر سختی سے ہمیں عمل کرنا چاہیے آج کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کے بہت سارے ذرائع ہو چکے ہیں فتنہ پھیلانے کے بہت سارے ذرائع ہو چکے ہیں موبائل کو آپ کم بڑا فتنہ نہ سمجھیں آج کے زمانے کا سب سے بڑے فتنے کا نام موبائل ہو چکا ہے آج کا ناجوان مر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے لیکن گفتگو موبائل کے ساتھ دیا کرتا ہے نظر ماں باپ کے چہرے پر نہیں رہا کرتی دیکھا کرتا ہے سکرین پر کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا اور ستم تو یہ ہے محترم مسجد میں بیٹھا رہتا ہے کونے میں جا کر کہ ہارسپ چک کیا کرتا ہے کتنے میسج آئے ہیں کتنے نہیں آئے ہیں حضر کو نے یہی سکھایا مسائل اسلام پر جتنے سختی سے عامل کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی وقارتہ فرمائے گا اور آخرت میں بھی وقارتہ فرمائے گا لوگ اعتقاد میں بیٹھ کر کے پوچھا کرتے ہیں کہ مطلب حضرت موبائل لگ سکتے ہیں یا نہیں لگ سکتے ہیں موبائل لگ سکتے ہیں یا نہیں لگ سکتے ہیں ہمارا پلانہ کاروبات ہے اس کے متعلق بہت ضروری مفتگو کرنا رہتا ہے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں افسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو سن کر کے آخر اعتقاد میں بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کو مسید سے باہر چھوڑ کر کے آؤ اور اب تم دنیا کو مسید سے باہر چھوڑ کر کے نہیں آرہے ہو خود بھی آرہے ہو مسید میں اور دنیا کو اپنے ساتھ لے کر کے آرہے ہیں کہ سرکار نے نہیں فرمایا کہ مسید میں جو جائز گفتگو ہوتی ہے وہ بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے ناجائز گفتگو کا کیا کہنا اور ان حالات میں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں ہمارے مزرگوں نے یہی سکھایا محترم اسلام اسلام ہے دنیا دنیا ہے دنیا کو دنیا کی جگہ پہ رہنے دو اسلام کو اسلام کی جگہ پہ رہنے دو اور اسلام کی اپنے خوبیاں ہے یہ نہ سمجھو کہ تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے گا نہیں جب تم نئی تھے تب بھی اسلام تھا نئی رہو کے تب بھی اسلام رہے گا اسلام اس زمانے میں بھی رہے گا جب نہیں رہیں گے اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اسلام کے محتاج ہیں ہاں جو اسلام کو سختی سے پکڑ لیا کرتے ہیں اس کے دامن سے وابستہ ہو جایا کرتے ہیں اللہ ان کو دائی بھی زندگی عدا فرما دیا جاتا ہے اور زندگی عدا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر رہیں یا زمین کے نیچے رہیں بہر صورت ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے اگر اچھی باتوں کو ذہن میں رکھو گے تو یقینا اللہ تبارک و تعالی تمہارا بھی یہ حال کرے گا اور تمہیں بھی عزت و وقار عدا فرمائے گا آج کے دنیا عقل والی دنیا ہے شریعت والی دنیا کم ہے عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ارے آپ کی اقل کتنی بڑی ہے کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے ہماری اقل کتنی بڑی ہے کہ ہر بات سمجھ میں آ جائے شریعت کے معاملے میں اتنی بات یاد رکھ لو شریعت نے کہہ دیا اسی میں بھلائی ہے کہ ہم آمنہ بھی کہیں صدقنا بھی کہیں ہم اسے مانے بھی اور تسلیم بھی کر لیں کسی میں ہماری بھلائی ہے ورنہ اس بات کی امید نہ رکھو کہ ہر آدمی اپنی عقل کے اعتبار سے جو فیصلے کیا کرتا ہے وہ ہی صحیح ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو شریعت کے مطابق پیدا فرمایا شریعت کو عقل کے مطابق نہیں بنایا کوئی بات سمجھ میں آ جائے کرتی ہے اور کوئی بات نہیں بھی سمجھ میں آیا کرتی ہے ہر صورت میں ماننا چاہیے آلہ حضرت عظیم البرکت و عزوان سے کسی نے کہا تھا حضور داڑی رکھنا اصل ہے یہ داڑی نہ رکھنا اصل ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں داڑی رکھنا اصل ہے عقل کا دھوڑا دھوڑایا کہا حضور اگر اصل ہوتا تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی بھی تو داڑی ہو جانی چاہیے اس کی بھی تو داڑی ہونی چاہیے وہ اس بچے کی داڑی نہیں رہا کرتی داڑی تو بعد میں آیا کرتی ہے لہٰذا بچہ جس طور پر پیدا ہوا اسی طور پر رکھنا چاہیے اسی طور پر ہونا چاہیے آلہ حضرت عظیم البرکت و عزوان سے جب پہلے کہا کہ حضور داڑی رکھنا اصل ہے یا نہ رکھنا آپ نے فرمایا رکھنا تو کہا حضور بچے کی کیوں نہیں داڑی ہے وہ تو بعد میں چیز پیدا ہوا کرتی ہے مسکرانے لگے آلہ حضرت اشاد فرماتے تو ایک کام کرو اپنے سارے داگ کو بھی توڑ دو اور ختم کر دو کیونکہ وہ بھی بعد میں آیا کرتے ہیں اگر وہ بھی اصل ہو دی ذاکتہ وہ نہیں ہے جو آپ کو دماغ تسلیم کرے ذاکتہ وہ نہیں ہے جو آپ کی عقل کہے ذاکتہ وہ ہے جس کے مطابق آپ کی عقل کو چلنا ہے چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا وہ بات سمجھ میں نہ آئے ہر صورت میں ہمیں ماننا ہے تو دنیا کی یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پھاما اور اسی کی ترویج و اشارت میں اپنی زندگی گزار دیں اسلام ہماری ترویج و اشارت کا محتاج نہیں ہے ہم اس کے محتاج ہیں اگر اللہ ہم سے یہ کام لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ دبارک و تعالی ہمارے ساتھ خاص کرم کا معاملہ فرما رہا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرما دے رہا ہے ہمیں اس کی توفیق ادا فرما دے رہا ہے بہرحال آج کی پوری گفتگو کا لپے لباب اور ماحاصل اتنا ہے اچھوں کا ذکر ہوا اچھوں کو سمجھنا سیکھو اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا سیکھو وہ ہوا جو اچھے مقام سے بھی گزر جاتی ہے خوشبودار ہو جائے کرتی ہے اور وہ ہوا جو بدبودار مقام سے گزرتی ہے وہ بدبودار ہو جائے کرتی ہے صحبتیں پہچاننا سیکھو اولیاء اللہ کی صحبتیں زمانے کی سب سے بہتر صحبت ہے اولیاء اللہ کی صحبت کچھ نہ بھی سیکھو گے تب بھی ان کی صحبت میں بیٹھے رہو گے تو اللہ اس کا بھی فیضان جاری کرے گا بس اتنی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ان کے فیضان کو ہم سب پہ جاری فرمائے شریعتِ اسلائی میں اپنے ہم سب کو پورے طور پر عامل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ان حضرات کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے بہت جلدی آدمی دوسروں کو سمجھنے کے بجائے اپنے سمجھانے کی زیادہ کوشش کیا کرتا ہے کہ ہم کو سمجھا جائے آپ کو ہم بعد میں سمجھ لیں گے پہلے اہلاللہ کو ہم سمجھ لیں بعد میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے مولدارہ یقینا اللہ تعالی نے جس طرح سے جب دنیا پیدا کی گئی زمین ہن نہیں تھی زمین کو پیدا جب کیا گیا زمین میں جنبش تھی اور اس کے اندر کپکپاہٹ تھی اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا پہاڑ کی کیل کو بنا کر پھوٹ دیا اور جس کی وجہ سے اس ہلتیوی زمین میں قرار آ گیا اور آپ کیل کی فطرت جانتے ہیں کیل جتنی اوپر ہوا کرتی ہے اس سے زیادہ اندر ہوا کرتی ہے اس سے زیادہ اندر ہوا کرتی ہے بلا شبہہ یہ اہلاللہ جو ہے وہ اسلام کے قرار کا سبب ہے اسلام کے قرار کا سبب ہے اور جتنا فیضان ان کا زمین کے اوپر سے جاری ہوتا ہے زمین کے اندر سے اس سے زیادہ فیضان جاری ہوا کرتا ہے اس سے زیادہ فیضان جاری ہوا کرتا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے ان کی بارگاہوں سے متعلق رہنا چاہیے ان کی بارگاہوں میں آنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے بس اتنی سے گفتگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگوں سے وابستہ رکھے اور قطبِ بنارس کا فیضان اور جملہ علیہ اللہ کا فیضان ہم سب پر جاری رکھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے